اسلام علیکم ویورس میں ہمار سلطان اور آج میرے کچن میں بنے ہیں بہت ہی مزیدار سے بیف پائے بہت ہی اچھی خوشبو آرہی ہے اس کے بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں اور بہت ہی رونک والے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زوردست لگ رہے ہیں یہ گرم گرم نان کے ساتھ آپ اسے کھائیں گے تو بس مزہ آجائے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہوں کیسے بنے ہیں بیف پائے لیمن ڈارون کے اوپر سے میں اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا نان کے ساتھ میں اس کو ٹیسٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں بھوٹی کتنے اچھی گھڑی بھی آرام سے ٹوٹ رہی ہے اس میں ڈرمان رہی ہیں بہت ہی تسٹی بنے ہیں یہ بیف پائے آپ لوگ بھی اسے اپنے خرپے بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور سلطیوں کو انجوائے کریں تو یہ بہت ہی مزیدار سے بیف پائے بنانے کیلئے جو ہمیں چیزیں چاہیے اور اسے میں نے کس طرح سے بنے ہیں تو چلے پھر میں آپ کو بتاتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لاز سبسکرائب کا بٹن ڈبائیں اور بڑابر میں جو بھی بیل کا آئیک ہون ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ٹی میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز دیں بیف پائے بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں میں بسم اللہ الرحمن رہی دو عدد میرے بیف کے پائے لیے ہیں یہ میرے پاس چھوٹی سی دے ہے آج میں اس میں بنا رہی ہوں اس کو میں اچھی طرح سے گوش کر لیا ہے دو عدد اس میں نلیاں ڈال رہی ہوں ہاف کیجی باؤنگ اور یہ نروٹھے بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اس سے پائے یہ آپ باؤنگ اور یہ نلیاں کو استعمال کریں باؤنگ کا استعمال کریں یہ نروٹھے ڈالیں تیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے پائے ہوں کا اب اس میں مسالے ڈالوں گے پہلے ثابت کروں مسالے ڈالوں گے اس میں آج تس کالی مرچے ہیں آج تس لونگے ہیں تین بڑی لائچی ہیں دو دارچینی کے پیس ہیں اور دو تیز پتے ہیں یہ ڈالوں گے اس میں ڈائی ٹیبل سپون لساندرک کا پیسٹ ہے دو بڑی پیاز ہیں ان کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے یہ ڈالوں گے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک 1.5 ٹی سپون ہلتی اب اس میں پانی ڈالوں گے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے ٹوپ جائے اس کو میں مکس کر دوں گی اس میں اُبال آ جائے گا پھر میں اس کو چولا ہلکا کر دوں گے پائے میں اُبال آنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اچھے سے پکنا شروع ہو گئے ہیں اب میں چولا ہلکا کر رہی ہوں اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میں اس کو ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے پائے گل جائے اس کے بعد پھر میں آگے کا پروسیزہ آپ کو دکھا دیں تھوڑا سا میں ٹھکنا کھلا رکھوں گے پانچ گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا پائے اُنک کو گلنے کے لیے ہلکی آنچ پہ اب میں اس کو چیک کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائے بہت اچھے سے کل گئے ہیں میں آپ کو چیک کر آتی ہوں یہ دیکھیں آرام سے ٹھوٹ رہی ہے اور بہت اچھے سے کل گئے ہیں اب میں اس کا مسالت عیاد کروں گے بسم اللہ الرمان رہیم ہاف کپ میں نے اوئل لیا ہے یہ ڈاللیں گے اس میں اوئل تھوڑا سا کرم ہو جائے پیاس چامل کبھی یہ دو بڑی پیاس لیدھی میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے یہ ڈاللیں گے اس میں پیاس کے پیسٹ کو اوئل میں اس کو اتنا پیسٹ کرنے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پیاس کو میں نے فرائے کر لیا ہے پانچ منٹ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے دو این ہاف ٹیبل اسپون لسان اترک کا پیسٹ ڈاللیں گونیں گے اس کو لسان اترک کا پیسٹ ڈال کے میں نے ایک منٹ اس کی اپنائی کر لیا اب اس میں مسالے شامل کروں گے ایک ٹیبل اسپون نمک ایک ٹیبل اسپون میں نے بوائل کرتے پک بھی ڈالا تھا اور کم لگے گا تو پھر میں باد میں ڈال دوں گے ایک ٹیبل اسپون لائل میرچ پورڈر مرچیں آپ اپنے ہزاپ سے ڈال دیجئے جتنے آپ کیا کھائی جاتے ہیں ایک ٹیسپون کشمیری لائل میرچ پورڈر ایک ٹیسپون جائے فل جواتری ایک ٹیسپون چھوٹی الائچی کا پورڈر مصالے پھونیں گے مصال stresses اچھا سے even就غون travelling مصالے کے خوب مصالے میں نے اچھی بھنائی کر لیا ایک ٹیسپون پھون مکنائے کیوں هذا 조금ہ تک میں کونٹ لیا ہے مکس کریں گے ہاف کپ میں نے دہی لیا ہے اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے یہ دارنگی تھوڑا تھوڑا اب اس کی بنائی کروں تھوڑا تھوڑا کر کے میں دہی شامل کرتی ہوں اس میں ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک دم وائٹ ہو جاتا ہے بلکل گریلی اس کی دہی شامل کرنے کے بعد میں اس کی بنائی کروں گی خوب آئل وغیرہ نکل کے آجائے اس کا دہی ڈالنے کے بعد میں نے مسالے کی اچھی سی بنائی کر لی چار سے پانچ پھنٹ اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مسالہ بن گیا ہے اب اس کو میں پائے میں شامل کروں گی مکس کریں گے اس کو مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس کو پکاؤں گے اس میں اُبال آ جائے گا تو پھر میں ہلکی آج پہ اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھوں گے اس کو پکھنے کے لیے اپنے چیک کرتے ہیں پائے کی گریوی اسی ہونی چاہیے بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے مسالہ شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اس میں اُبال آ گیا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے ہلکیاں میں اس کو پھر سے رکھ دوں گی تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے پائےوں کا مسالہ کے ساتھ 20 سے 25 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں 20 سے 25 منٹ کے لیے میں نے اس کو پکھنے کے لیے چاہیے یہ آپ دیکھ ستے ہیں بہت اچھے سے ہو گئے ہیں گریوی بھی تھوڑی کاڑی ہو گئی ہے ایک ٹی سپون گرم سالہ پاڑر ڈالیں گے اس میں پھیلا کے ڈالیں گے دو ٹی سپون کے بڑا بہت اچھی خوشبو آئے گی اس سے مکس کر دیں گے گرم مسالہ اور کے بڑا ڈال کے میں نے مکس کر دیا دو منٹ کے لیے پھر سے میں اس کو کور کر دیا اور اس کے بعد ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بیف پائے تیار ہو گئے ہیں ہم میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبدست لگ رہے ہیں بہت ہی تیسٹی بنے گئے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں بیف پائے میں نے ڈش آؤٹ کر دیا اوپر سے کارنش کروں گے اس کو میں ہرے دھنیا کے ساتھ ادرک سے کارنش کروں گے آپ لوگ بھی اسے اپنے گھر پر بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب لوگوں کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ